اسلام علیکم آج میں شہر کرنا جاری ہوں اپنا ایوننگ روٹین ایوننگ روٹین ایوننگ روٹین ایس سچ تو کچھ اتنا خاص ہوتا نہیں ہے کیونکہ آج کل رمضان چل رہے ہیں تو سارا فوکس کچن میں ہی ہوتا ہے کہ افتار بنانا ہے اور باقی سب تو گھر میں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں تو افتار کی ڈیوٹی کسی اور کی رہتی ہے تو کلیننگ کے ڈیوٹی میرے حصے میں آتی ہے تو کلیننگ کے لیے سب سے پہلے میں بیٹ شیٹ کو ایک بار اچھے سے جھاڑ آ کے دوبارہ بچھا لیتی ہوں لیکن یہ بیٹ شیٹ کیونکہ دو دن پہلے بچھائی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں دوسری بیٹ شیٹ بچھا دیتی ہوں اچھے سے اور رمضان کیونکہ چل رہے ہیں تو رمضان میں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے نا کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے رمضان ہے تو گھر میں ہی سب لوگ رہتے ہیں اور بچے بھی گھر میں کھیلتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے بیٹ شیٹ اور بیڈ ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ سب ہی لوگ آ کے لیٹتے ہیں اور کھیلتے ہیں تو اسی وجہ سے بار بار اس کو چینج کرنا چاہیے تاکہ گنگی نہ ہو اور ہم نارملی تو اپنے دو سے تین دن میں ہی بیٹ شیٹ چینج کرتے تھے لیکن اب کیونکہ زیادہ وائرس پھیل رہا ہے اپیڈیمک ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کم سے کم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن میں ہم چینج کر لیں اپنی بیٹ شیٹ ہو یا کوئی بھی کور ہو یا کسی طرح کی کوئی چیز ہو تو یہی بیٹر ہوتا ہے کیونکہ جتنا ہائیجینک آپ رکھو ہو گے اتنا ہی ضروری ہے تو بیٹ شیٹ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور یہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم ہو گی جو میں نے اس کو بچھایا ہے بہت ہی نیٹن کلین گھر ہو جاتا ہے بیٹ شیٹ ہو گھر میں اور ایک بار جھاڑو اور پہنچا لگ جائے ڈسٹنگ ہو جائے تو آپ کا گھر ایک دم کلین لگنے لگتا ہے اور ڈیپ کلیننگ کی بھی سٹارٹ کرنی ہے ایک آت دن میں صفائی کیونکہ ڈیپ کلیننگ اس لیے کیونکہ اید آ رہی ہے تو اید میں ز اید میں یہ ہے کہ ہم اید کے ٹائم زیادہ ضروری ہے ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے المیرہ ہے اور باقی جو کچھ ایمپورٹنٹ جگہیں ہیں مطلب جہاں پہ سارا سامان رکھا رہتا ہے تو ایک بار اٹلیس ان کو کلین کرنا ضروری ہے تو یہاں پہ میں نے جھاڑو لگا دی ہے اب یہاں پوشا صف لگے گا اور یہ دیکھئے سارا کچھرا پھیلا ہوا ہے سابدہ سے ادھر گھوم رہے ہیں کھیل رہے ہیں اتنا کورا نکلتا ہے یہ مطلب ہمارے گھر میں دو اسے تین بار جھاڑو لگنے کے بعد اتنا گھوڑا نکلنا ہی نکلنا ہے کیونکہ بہار اتنا زیادہ آج کل موسم ہے نا وہ آندھی کا ہے اور بار بار موسم میں کبھی آندھی آ جاتی ہے تو کبھی ایک دم بارش آنے لگتی ہے تو آج کل کا موسم بہت زیادہ فلکچویٹ ہو رہا ہے تو الحمدللہ سب کچھ ہو گیا ہے کلیر کچھن بھی صاف ہے کچھن کا یہ ہے کہ پہلے ایک بار افتار بنانے سے پہلے کچھن صاف ہی کر لیتے ہیں کیونکہ اتنا رش ہو جاتا ہے اتنی گندگ ہی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ گندے کچھن میں کام کرنے کھڑے ہو جاؤ گے تو آپ کو ایک سمپل ایک سپون بھی نہیں ملے گا تو یہاں پہ میں نے کر دیا ہے اور ابھی ٹائم ہے اٹلیس تھوڑا سا کہ ہم لوگ ریسٹ کر سکیں کیونکہ روزے میں اتنی جلدی جلدی کام نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا روٹین تھا بہت ہی روٹین تو نہیں بس ایک کلپ تھی جو شیئر کیا میں نے آپ کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سکتے ہیں موسیقی